بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ باگ آپ سب کو خوش رکھے اور ایسے ہی ہرا بھرا رکھے آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ آلو والے سموسے ہیں موسم بہت اچھا تھا تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آلو والے سموسے شیئر کروں کیونکہ میں آلو چکن کے سموسے آپ کے ساتھ شیئر کر چکی تھی اور اس میں میں نے ڈو پہلے بنائی ہوئی تھی تو میں نے آپ کے ساتھ ڈو بنانی جو تھی وہ شیئر نہیں کی تھی تو جتنا سموسوں کی جو ڈو اچھی بنتی ہے اتنا خستہ اور مزے کا سموسہ بنتا ہے بلکل بزار جیسا تو آج جو ہے میرے پاس ایک پاؤ یعنی 250 گرامز میرے پاس جو ہے میدہ ہے ہاف ٹی سپون میرے پاس زیرہ ہے ایک ٹی سپون میرے پاس نمک ہے ون فورتھ کپ میرے پاس آئل ہے آپ گھی بھی لے سکتے ہیں گھی سے بہت اچھے بنیں گے لیکن میرے پاس آئل تھا اس لئے میں آئل یوز کروں گی اور ہاف کپ جو ہے کپ میرے پاس پانی ہے تو میں اس کو بلکل سخت سخت گھنوں گی جیسے ہم نارمل آٹا گھنتے ہیں ویسے ہی گھنیں گے لیکن اس کو یہ ہے کہ اس کو ہارڈ گھنیں گے تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ڈو بھی شیئر کرنوں جو میں نے سموسوں کی بنائی تھی اور بہت خستہ اور اچھی اور بلکل بازار جیسے سموسے بنے تھے اتنے ہی خستہ تھے تو آپ لوگ اس کو بھی ٹرائے کیجئے گا اور اس کو بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آئیں اب ہم ڈو بناتے ہیں یہاں پہ میں نے میدہ نکال لیا ہے اس میں گا رفانم ہاتھ ہم لوگوں کو اچھے سے دھونے ہیں کیونکہ میں نے زیرہ شامل کر دیا ہے نمک اگر تو ڈو میری سوفٹ ہوئی کیونکہ جیسے میں چاہ رہی ہوں تو میں یہ ہے کہ تھوڑا سا میدہ میں اور شامل کروں گی ابھی میں نے جو ہے اس میں پورا پانی شامل نہیں کیا کپ ہے اور ہاف کپ ہے اور وہ میں نے بھی پورا شامل نہیں کیا اور جو ون فور تھا وہ میں نے اوئل لیا تھا وہ میں نے اس کو پورا شامل کر لیا تھا اس میں تھوڑا سا آپ کا ٹائنگ تو لگے گا اور تھوڑا سی مینے بھی لگے گی لیکن جتنا اچھا ہماری یہ ڈو بنا گی اس کا آٹا بنے گا اتنا اچھا جو ہے ہمارا سموسا جو ہے آپ جو ہے یہاں پہ دیکھ ستے ہیں میرے ہاتھ سے بھی یہ کتنا ہارڈ سا ہے یہ مجھے اتنا ہارڈ ہی چاہیے تھا کہ جتنا ہارڈ ہوگا اتنا ہمارے سموسے کی جو ہے شیپ اچھی بنے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں اس کو بے پول ایسے ہی دس سے پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھوں گی اور پھر میں ساتھ جو ہے آپ سے شیئر کرتے ہوں اس کی جو ہم نے بنانی ہے فیلنگ یا پیتھی جس کو آپ پیتھی کہنے یا فیلنگ کہنے سموسوں کی آلو والی اس کی طرف چلے جی یہ یہاں پہ اب ہم ہے جو آلو سموسے کی فیلنگ یعنی پیتھی بنا رہے ہیں پیتھی کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو دو آلو ہیں ایک چھوٹی سی پیاز ہے اور یہ تھوڑا سا دھنیا میں نے لیا ایک ہری مرش لی ہے یہ میں جو ہے چاپ کر کے بیچ میں مکس کروں گی لیکن میں تھوڑا سا گھی میں بھون لوں گی کیونکہ میں ہمیشہ جو ہے آلو کی پیتھی کو یعنی جو پیتھی بنتی ہے جو بھی سموسوں میں ڈالنے ہو یا پراتھوں میں انشاءاللہ میں پراتھے بھی جلد آپ سے شیئر کروں گی ان کو میں تھوڑا سا فرائے کر لیتے ہوں یہاں پہ میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاف تی سپون میرے پاس کتی لال مرش ہے ہاف تی سپون میرے پاس نمک ہے ہاف تی سپون میرے پاس زیرہ ہاف تی سپون میرے پاس سکھا دھنیا ہے جو میں نے ہلکا سا براؤن کر کے ہاتھ سے ہی کرش کر لیا تھا اور یہاں پہ ہاف تی سپون میرے پاس میتھی ہے اور کوارٹر ٹی سپون میرے پاس درم مسالہ لال مرش ہے اور چاٹ مسالہ اور ون ایکت میرے پاس کالی مرش ہے یہ مسالہ ملو میں زیادہ مشکل نہیں کروں گی تھوڑے موٹے موٹے رکھوں گی آئے میں آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتا ہے میں جو دو سے تین ٹیپسپونڈ جو آئل ڈالوں اس میں یہ ہے کہ میں سب سے پہلے جو مسالہ ہے اس کو بھاؤ کروں گی ایک دو منٹ کے لیے بھولوں گی یہاں سارے چیزیں ہیں یہاں سارے چیزیں ہیں اب میں یہاں پہ اس میں اپنی شامل کروں گی یہاں پہ میں آپ کو بتانی سکی گا میں اس کو بھون رہی ہوں اس کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی اچھی تشبو آری ہے اور اس بھی اتنی اچھی ہے جیسے ہم بزار کی کسی بیسٹ جگہ سے سموسے لے کے کھاتے ہیں بلکل اسی طرح کی پیٹھی اس کی بنی ہے بلکل اسی طرح کی فرنگ اس کی بنی ہے اور کشبو بھی بہت اچھی آری ہے کیونکہ اس میں بھی ایک میتھی کا فلیور ہوتا ہے اور باقی چیزیں ہوتی ہیں اب میں یہاں پہ جو ہے چودہ بن کر دوں گی اور میں اس کو ماشر سے تھوڑا سا میش کر کے دکھوں گی آپ کو کہ مجھے کتنا اس کا ٹیکسٹر چاہیے زیادہ پیسٹ ہی چاہیے تھوڑے سے جیسے بزار میں ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹیکسٹی آئیں ایک کچھ ہو جائیں اور کچھ رہے جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہے کچھ اس کو یہاں پہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کو میش کیا ہے اس میں بھی جو ایک بھونا والا مسالے کا فلیور ہے وہ بھی آ جائے گا اور اس کا بھی ایک تیسٹ بن جائے گا کہ ابھی یہ فرائے پینگ گرام ہے اور اس میں یہ کافی اچھے آجائیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں کچھ چنگس میں نے چھوڑے ہیں تاکہ وہ بیچ میں بزار والے سموسے کی لکھ آ جائے گا اور فلیور بلکل اسی طرح ہے اور ماشر اللہ خوشبو بھی بلکل اسی طرح ہے اب یہاں پہ جو میں نے ایک میڈیم پیاس دیا تھا وہ دھنیا تھوڑا سا اور ہریمچھے کو بھی اس کے شامل کر دیں میں نے فرائنگ میں اس لیے نہیں ڈالا یہ چیزیں کہ یہ چیزیں مجھے تھوڑی سی ایسے چاہیے تھیں جیسے مکتی ہیں فرائے بھی کر سکتے تھے لیکن اس کی ایک لکھ چاہیے تھی اس کا ایک کلر چاہیے تھا اور اس کی فشکون فرش دھنیا سے اور ہریمچھے بہت اچھی لگ رہی ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیتھی جو ہے ہماری بلکل ریڈی ہے اور ماشاءاللہ بہت کلر کھول اور بہت اچھی لگ رہی ہے یہ دیکھیں اب جو ہے اس کو میں تھنڈا کرنے کے لیے نورمل ٹمپلیچر پہ یہ آج ہے اس کو میں پانچ منٹ کے لیے رکھ دوں گی اور اتنی دیر میں میں سموسوں کی جو پٹی ہے وہ میں آپ کے ساتھ چیزیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے میدہ ڈسٹ کر لیا ہے اور اب میں نے یہ جو ہے ہمارا پورا ڈو ہے اس کو ہم گول گول کر لیں گے تاکہ یہ ایک طرح ہم لوگ نکال دیں اس کو اس کو اس سے یہ ہوگا کہ ایک برابر پیڑا نکل آئے گا ہم لوگوں کا ہم لوگوں کا پتہ چل جائے گا ہم لوگ کتے سموسے بنا دیں ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو لازہ ہوتا ہے گھر میں روٹیں بنا کر پیڑے بنا کر لیکن یہ ایک نوازہ ہوتا ہے ایک سائز ایک جیسا ہو جاتا ہے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس کو چھوٹ کریں گے کیوی چیز سکتے ہیں ہمیں اسز sollد کھوٹ کریں گے کھوٹ کریں گے کھوٹ کریں گے ہم یہاں پہ سب کی پیڑے بنا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہماری پیڑے بن گئے ہیں ہم یہاں پہ بیلیں گے بیلیں گے ہم کووال شیپ میں کووال شیپ میں اس لیے کریں گے کہ جو سموسوں کی پٹی اور شیپ بنتی ہے وہ کووال شیپ نہیں بنتی ہے ہمячー ہے ہم پہن رہا ہے موسیقی 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 سائز ہمیں ایک جیسا چلیئے تو ہم اس کو اپنی ضرورت کے مطابق اپنے ایک جیسا کرنیں گے ہر پٹی کے اوپر ہم جو ہے میدہ ڈسٹ کر دیں گے تاکہ یہ چکے نہیں ہاتھ سے پکڑ کے آپ اس کو ایک جیسا کر سکتے ہیں ہاں بے دکا ہوا سکتے ہیں ہمیں اس کو سینٹر سے کاؤ گی ہمیں سینٹر سے کاؤ گی ہمیں گے ہمیں جیسا ہمیں گے سب سموزوں کا سائز پیٹ ہو جائے گا میں آپ کو پھلنگ کر دکھا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی ہے میں پانی لگا رہا ہوں یہاں پہ آپ کو کھلا سایدھر آگی کر دوں یہاں پہ میں نے اس کو کور کر دیا یہ موک بن گی سموزے کی یہ ہماری سموزے کی پاکٹ بن گی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ آپ کو کتنی پسند ہے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں کم نہیں لیکن جو عام طور پر لوگوں کو پسند ہوتی ہے وہ زیادہ فلم ہی اس کی پیکھی پسند ہوتی ہے اب میں اس کو کھینج کی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اچھے طریقے سے دبا دیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی اس کی شیپ بنی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ایک اور شیئر کرنوں یہاں سے اس کو میں نے اوور لیپ کیا یہاں دیکھیں ہم اس کی پاکٹ بن گے یہاں سے دیکھیں یہاں سے دیکھیں یہاں سے دیکھیں یہاں سے دیکھیں اگر یہ تھوڑے سے سوٹ ہو تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ کو پھر بھی اس کو دیس دینے کے لیے جو رکھنا ہوتا ہے ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھے بانے وہاں پہ بھی پڑھیں دیکھ سکتے ہیں اب میں سارے سموسے تیار کریں اور آپ کو پھر دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ ریڈی ہو گئے اب ہم مین کو فرائے کریں گے پانچ منٹ کے لیے میں اس کو فریج میں رکھوں گی ایک تو اس پہ ریسٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آئیل جو ہے گرم ہونے کے لیے رکھتی ہے اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہماری کھر میں جو فرائنگ ہوتی ہے وہ سرسوں کے دیل میں ہوتی ہے یعنی مسترڈ آئیل ہم لوگ تو وہ ہی آئیل ہے جو میں گرم ہونے کے لیے اور یہاں پہ آپ جو ہے سموسے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے بہت اچھی شیپ بن گیا بہت اچھے لگ رہے ہیں اب ہم ان کو فرائے کریں گے میں نے سوچا کہ ٹی ٹائنگ سناک جو ہے سموسے بنا لیا سموسوں کی ڈوہ تھی وہ بھی میں نے بنانی تھی اور یہ میں نے بنایا ہے تو میں نے چکن آلو کے سموسے بنایا تھے میں نے چکن آلو کے سموسے چکن کٹیٹو سموسا اس کا بھی ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں آپ اس کو بھی ضرور ٹرائے کریں اور ٹوہ بنانے کے لیے آپ کی ریسپی ہے وہ کپلیٹ ہو بھی ہے اس کو ضرور ٹرم ہو گیا میں اس میں ڈال دوں گی اب میں سموسے اس میں ڈال دوں گی تاکہ یہ سلوپے رہیں کیونکہ اگر یہ زیادہ گرم ہوگا تو یہ ہوگا کہ سموسے جو ہے باہر سے پھرائے ہو جائیں گے اور اندر سے وہ تھوڑے سے رہیں گے ہمارا بیٹل تو بنا ہوگا ہے دو سے تین منٹ ایک سائد پہ رہے گا اور پھر میں اس کو ٹرم کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خاصے پھول بھی نہیں جیسے سموسے پھولتے ہیں ایسے یہ سموسے پھول بھی نہیں کیا ہمارا بھی نہیں آپ کو ٹرم کریں اس کو ٹرم کریں اس کو ٹرم جو ٹرم کی ہیں جب آپ ٹرم کریں دوبارہ ایک تفاہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آگیا ہے کلر بھی اور ماشاءاللہ ان کی شیپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے ایک خستی خستہ جو ہم چاہ رہے تھے جلدی جلدی سے یہ ریڈی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا پرپیکٹ کھلر آگیا ہے ماشاءاللہ کتنا پرپیکٹ کھلر آگیا ہے ماشاءاللہ کتنا پرپیکٹ کھلر آگیا ہے کتنا پرپیکٹ کھلر آگیا ہے ماشاءاللہ کتنا پرپیکٹ کھلر آگیا ہے اپنی چھوٹ ٹو سٹا سیکنڈ راؤن کے لئے سیکنڈ پول کے لئے اس کا ڈائی دیا جلدی جلدی اچھا کلر لے رہے ہیں پہلے سے زیادہ برم ہو چکا ہے پہلے نورمل تھا اس لئے جلدی ہی ہو گیا اس لئے میں نے چھولے کا فلیم سلو کر دیا ہے یہ آرام سے اپنا پاپر ٹائم میں جتنا ہم نے ٹائم دیا میں اس کو بھی ٹائم دیا ٹائم سناکس جو ہیں آج کی ہمارے سموسے ہیں آپ اس کو ضرور ٹائے کریں بلکل بزار والا اس کا جو ہے بیٹر بنا ہے پیٹھی جس کو ہم کہتے ہیں وہ بلکل بزار والی بنی ہے اور جو ڈو ہے ڈو کا بھی میں آپ کو انشاءاللہ بھی دکھاؤں گی جی الحمدللہ آپ دیکھ سکنے ہیں ہمارے سموسے جو ہے وہ ریڈی ہیں چٹنی یہ وہ ہی والی ہے جو میں نے پدینہ پاوڈر اور گرین چلی پاوڈر سے بنائی ہے آپ اس کو ضرور ٹائے کیجئے یہ میرے پاس انگلی کی چٹنی اور میں نے جو ہے کچپ مکس کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سموسے اور آپ ان کو فیل بھی کر سکتے ہیں آپ کو آواز آ رہی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ماشاءاللہ بلکل بزار جیسے ہیں آپ اس کو ضرور ٹائے کیجئے آپ کو بہت پسند آئیں گے جب آپ کو پسند آئیں گے تو ہمیشہ کی طرح آپ اس کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مجھے آپ کے ساتھ اور آپ کی سپورٹ کا اندازہ ہوتا رہے اور اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں دعاوں میں سب کو یاد رکھیں اور مجھے بھی تینکیو سو مچ اللہ حافظ